اسلام علیکم دوستو سب دوستو کا کیا حال ہے ٹک ٹاک ہیں سب خریر سے گئے تو سیکنڈ ویڈیو کے لیے میں نے چوئیس کیا ہے کہ منی منیجمنٹ کا ایک ٹوپک ہوتا ہے وہ میں نے چوئیس کیا ہے تو میں آپ کو سکھاؤں گا منی منیجمنٹ تو اس سے پہلے تھوڑا سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لوگ سیکسیسپل پپل ہوتے ہیں اور کون سے لوگ انسیکسیسپل پپل ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں کچھ اگزیمپل دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ کامیاب لوگ یا لاکام لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اگزیمپل دوں گا کنجوس لوگ دیکھیں ہم جتنی مرضی کنجوسی کرتے رہے کنجوسی کرنے سے ہم سیکسیسپل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کنجوس لوگ سیکسیسپل کبھی بھی نہیں ہوتے اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یا سیکسیسپل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اوپر پیسہ لگاتے ہیں اپنی اوپر پیسہ لگاتے ہیں جیسے ایک بیلڈر ہے نا ایک بندہ بیلڈنگ بنا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے یار میں پچاس منزلوں کے ایک بیلڈنگ بناوں گا تو وہ کیا کرتا ہے بیلڈنگ کی بنیاد ہی رکھنے میں اسے پانچ چھ سال لگ جاتے ہیں پھر آستہ آستہ وہ بیلڈنگ بناتا ہے تقریباً وہ پندرہ سال میں بیلڈنگ بناتا ہے وہ ایک ٹائم لگاتا ہے اس بیلڈنگ کو بنانے میں وہ اپنا فیوچر سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میری بیلڈنگ بن جائے گی تو اس کا ہر مالہ ہر مالزل میں اگر دس بھی کمرے ہوئے تو ان دس کمروں میں مجھے رنٹ آتا رہے گا ساری زندگی کے لئے جب تک وہ بیلڈنگ موجود ہے تو اس نے اپنی کامیابی زندگی میں کامیابی لینے کے لئے اپنی اپنے اوپر پیسے لگائے پندرہ سال وہ پیسہ لگاتا رہا ہے پھر اس کو کامیابی ملی اس کی نسلیں بھی صدر گئیں اسی طرح یہ فور ایکس میں آیا ہے کہ آپ اگر کامیاں بھی لینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اوپر پیسہ لگاؤ جیسے تعلیم حاصل آپ کرنے کے لئے سکول جاتے ہونا تو اسی طرح فور ایکس کی ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لئے آپ کوئی ٹیچر ڈھونڈو یا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو آپ کو گائیڈ کرے چاہے وہ پیڈ کورس میں ہو یا فری کورس لو ایک دو ایک دو اگزمپلیں اور دوں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گا اور اسے کلوز کریں گے ٹھیک ہے تو دوسری کے فور ایکس ٹریڈنگ میں آپ نے اگر آنا ہے نا تو کمیٹ میٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا ٹائم لگانا ہے اپنا پیسہ لگانا ہے اپنا انٹریسٹ دکھانا ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ وہ ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کمیٹ میٹ کرتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور انٹریسٹ دیتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی کا باعث بنتی ہیں ٹھیک ہے پیسہ لگانے سے مراد کے وہ پیسہ لگانا ہے جو آپ کی ضروریت سے زیادہ ہو مطلب کہ آپ کے گرے لوگ خرچہ جاد کو اٹھا کر نہیں پور ایکس میں ڈال دینا پور ایکس میں وہ پیسہ لگانا ہے جو آپ کی بجٹ سے زیادہ ہو ٹھیک ہے وہ پیسہ لگانا ہے اور اپنا ٹائم اس کو سیکھنے میں دینا ہے سیکھنے میں ٹائم دیں گے تو آپ جلدی کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور ہمیشہ ایک اور میں اگزمپل دتا ہوں اپنی سوچ کو بڑا رکھنے مطلب کہ ایک دو بندوں کی میں اگزمپل دوں گا ایک دہاڑی دار بندہ ہوتا ہے اس میں دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہے تیار دہاڑی لگاؤ روز کی دہاڑی لگاؤ اسے پوری کرو گھر اپنا آٹھ سو روپی یا ہزار پی کی دہاڑی لے کے گھر رہو اپنے بچوں کا پیٹ پالو اس کی سوچ وہاں تک ہی محدود ہوتی ہے جو لوگ کامیاب بڑھنا چاہتے ہیں وہ دہاڑی سے پھر آستہ 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 مامار بنتا ہے پھر وہ آستہ آستہ اس سے ٹھیکے دار بن جاتا ہے پھر ٹھیکے دار سے ایک بلڈر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی سوچ کو بسی کیا یار میں نے اپنی دہاڑی تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا اپنے آپ کو اونچا لے کے جانا ہے وہ دہاڑی دار سے چلتا چلتا ٹھیکے دار بن جاتا ہے تو وہ اس نے اپنی سوچ کو آگے بڑھایا تو آگے نکلتا گیا ٹھیک ہے آگے ایک اور میں آخری پوائنٹ ہے کہ نکام لوگ مشکلات کا یہ نہیں سوچنا کہ فور ایکس یار بڑی مشکل ہے مجھے تو اس کی بلکل بھی نہیں سمجھا رہی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے آسانی کے بعد مشکل ہے اور مشکل کے بعد آسانی ہے اگر آپ پہلے مشکل میں ہو جاؤ گے نا تو آپ کو بعد میں آسانی ضرور ملے گی یہی کامیابی کا راز ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم اپنے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں تو ٹوپک میں دیکھیں کہ ہمارا ٹوپک ہے منی مینجمنٹ کا ٹھیک ہے منی مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ اپنے پیسے کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے اگر ہم اپنے فور ایکس میں آئے ہیں تو اگر ہم نے پچاس ڈالر ڈالے ہیں یا سو ڈالر ڈالے ہیں تو اس کا استعمال ہم فور ایکس میں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے فور ایکس میں کیسے کرنا ہے وہ ہی ہمارا منی منجمنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اپنی جو ہم نے فور ایکس میں انکم ڈالی ہے اس کو منج کرنا ہی ہمارا کام منی منجمنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں ایک آپ کو ایکزامپل ساتھا سی دے رہا ہوں کہ آپ نے فور ایکس میں اگر آنا ہے تو اپنا رسک وان پرسن سے لے کر پانچ پرسن اپنے اکاؤنٹ کے مدلج مطلب کہ آپ کا پچاس دالر کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے رسک اپنا زیرو وان پرسن سے فائی پرسن کے درمیان رکھنا ہے جیسے آپ پانچ پرسن رکھتے ہیں لے جاتا ہے ہمارا بروکری ٹھیک ہے تو اس میں ہم فور ایکس میں پوائنٹ پائیو ڈالر کو کیسے میلج کر اتنا ہم لاؤس کیسے رکھ سکتے ہیں وہ بھی آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا جو لوگ ہمارا ایکسنس بروکر یوز کریں گے تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کہے بیسک ہمارا ٹاپک ہے مینی مینجمنٹ کا تو ہم مینی مینجمنٹ میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ نے سمجھے فرض کرے کہ آپ کا دس ہزار کا اکاؤنٹ تھا ٹھیک ہے اس میں یہ چارٹ میں دیکھیں کہ اس نے دکھا ہوا ہے ہمارا بیلنس دس ہزار ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ اپنا لوز یا پروفٹ رکھتے ہیں ایک پرسنٹ تو دس ہزار کا ایک پرسنٹ نکالیں گے وہ سو ڈالر آپ کا پروفٹ یا لوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ سو ڈالر پروفٹ ہو گیا تو یہ سمجھے آپ کے دا ایک پرسنٹ آپ نے پروفٹ دیا وہ دس ہزار ایک سو اس کا پروفٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہ ابھی ابھی دیکھیں آپ دیکھیں کہ دس ہزار ایک سو آپ کا بیلنس ہو گیا تو آپ کا ایک پرسنٹ کیا ہو وہ سو نہیں رہے گا آپ دس ہزار ایک سو آپ کا بیلنس ہو گیا تو وہ آپ کا ایک پرسنٹ ایک سو ایک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کا آپ نے پھر ایک سو ایک کا آپ نے پھر پروفٹ لیا ایک پرسنٹ ایک سو ایک کو پرسنٹ آپ نے پروفٹ لیا تو یہ ہو گیا آپ کا دس ہزار دو سو ایک آپ کا بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے یعنی ایک پرسنٹ کو کیسے کاؤنٹ کرنا ہے ابھی اس کو ہم ریورس چلتے ہیں جیسے بائیسویں پوزیشن پہ ہے بارہ ہزار تین سو چون ہے تو وہاں پہ آپ کا بیلنس ہے ایک پرسنٹ بنتا ہے ایک سو تئیس اشاریہ دو تین نو پرسنٹ دو تین نو ڈالر سامجھ لیں تو اگر یہ آپ کا لوس ہو گیا ہے تو آپ کا بیلنس کتنا بچی گا بارہ ہزار دو سو دو اب بارہ ہزار دو سو دو کا آپ نے ایک پرسنٹ نکالنا ہے یعنی جتنی بھی رقم بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ سو لوس کر جاتے ہیں پہلا سو لوس کر جاتے ہیں تو آپ کی کتنی رقم بچنی تھی نو ہزار نو سو روپے ٹھیک ہے اب نو ہزار نو سو کا ایک پرسنٹ نکالتے ہیں تو وہ نیڈنوے آتا تھا نیڈانوے آنا تھا ایک سو نہیں آنا تھا جتنا بھی ہر دفعہ اپنے ٹریڈ لگانے سے پہلے آپ نے اپنا ایک پرسنٹ نکال لینا ہے یا پانچ پرسنٹ نکال لینا ہے پھر اس کے حساب سے آپ نے ٹریڈ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ایک رول رول آپ نے اپنی کپیوں پہ لکھتے رہنا ہے اسے فولو کرنا ہے یہی آپ کا منی منجمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہمارا لوڈ سائز کیا ہوگا ایک ہوتی لوڈ سائز کہ ہم کتنے سنٹ کی ٹریڈ لگائیں گے اس کے لیے یہ فارمولا ہے یہ فارمولا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کوئی بھی نہیں بتائے گا بھائی آپ کو یہ بہت ہی سیکریٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی چیزیں آپ کو نہیں کوئی بتائے گا کہ لوڈ سائز آپ نے کیسے رکھنا ہے یہ اپنی کپیوں پہ نوڈ کر لیں سمجھیں پرز کریں کہ وہ ہی دا سزار کا ہمارا ایک آکانٹ تھا اس کا ایک پرسنٹ لیا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ایک ٹریڈ نکالی اس کا سٹوپ لوس ہم نے تیع کیا کہ ہمارا سٹوپ لوس پچاس پپ ہونا چاہیے جیسے پپ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ لگائیں تو زیرو پوائنٹ ون ڈالر ایک پیک پیک برابر ہوگا جو آپ کو مارکیٹ میں دس پوائنٹ موو کرنے کے بعد ملتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس دس دس ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اس میں ایک پرسنٹ ہمارا سو ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کا سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو ایک پرسنٹ ہمارا ایک ڈالر بنے گا ابھی ہم نے سٹوپ لوس رکھ لیا پچاس ٹھیک ہے پچاس ہمارا سٹوپ لوس رکھ لیا پچاس پپ ہم نے سٹوپ لوس رکھ لیا ابھی جتنے پرسنٹیج آئی مطلب ٹوٹل پرسنٹیج کتنے ایک پرسنٹ کا اکونٹ سائز رکھا آپ یا پانچ پرسنٹ کا رکھیں گے تو آپ کا سو ڈالر کا اکونٹ تھا تو پانچ پرسنٹ پانچ بن گیا پانچ کو پچاس پر ڈوائیڈ کیا یہ سو ہے سو ڈالر کو پچاس پر ڈوائیڈ کیا کتنا ہے ابھی دو تو پر پپ آپ کتنا ایک پپ میں کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں دس اس دو کو دس پر تقسیم کیا یا آپ کا سو ڈالر کا اکونٹ ہے اس کو پانچ ہے پانچ کو پچاس پر تقسیم کیا یہ پوائنٹ تقریباً ون آجائے گا ٹھیک ہے اس پوائنٹ ون کو دس پر تقسیم کرنا ہے تو وہ تقریباً زیرو پوائنٹ زیرو ون آپ کا لوڈ سائز آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح ادھر آگیا زیرو پوائنٹ ٹو لوڈ سائز آپ کا آگیا ہے تو آئیے لوڈ سائز آپ اس طرح نکالیں گے یہ فارمولا اگر آپ کو نہ سمجھائے تو میں مزید اس کو ایکسپلین کر دوں گا ایک تو یہ ہوگا ہمارا لوڈ سائز کیسے لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہوگی ہم نے منی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے منی مینجمنٹ کے ہر وقت آپ نے اپنی ٹریڈ میں اپنا ایک پرسن یا پانچ پرسن نکال کر پھر ٹریڈ لگانے ہیں روز کی ایک یا دو ٹریٹ ہمارے لئے بہت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر دو ٹریڈ ہماری لو پروفٹ میں چلے گی تو ہمارا کتنا پروفٹ ہوا اگر آپ کا سو ڈالر کا آکاؤنٹ ہے تو دو ٹریڈ پانچ پرسن کی پروفٹ میں چلے گی تو ہاں آپ کا کتنا پروفٹ ہوا rays ڈالر آپ نے پروفیٹ لے لیا اگر لوز کیا تو دس ڈالر آپ کا لوز ہوگا تو اگر دونوں میں سے ایک ڈالر ایک پی ٹریڈ پروفیٹ میں چلے گی تو آپ کا کتنا پروفیٹ ہوا نہ پروفیٹ ہوا نہ لوز ہوا اس لیے میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا کہ کس طرح آپ دو ٹریڈ میں سے دونوں کو ہی پروفیٹ میں لے سکتے ہیں یا ایک ٹریڈ آپ کی لوز میں جاتی ہے تو دوسری ٹریڈ کس طرح کا اپنے پروفیٹ کور کرنا یہ چیز ہے آگے کیا ابھی سرحمنری میریمٹ تو آگے تیسری چیز ہے یہ آپ نے اپنے گول بنانے ہے بھائی میرے آپ کے گول ہی نہ ہوں گے تو آپ کا فور ایکس کرنے کا کوئی پیدا نہیں گول کا مطلب ہے کہ آپ فور ایکس کیوں کرنا چاہتے ہو یہ آپ نے یہ آپ نوٹس بنائے اپنے پہلے فور ایکس کیا ہے یہ لکھ لیں دوسرے میں منی میریجمنٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تیسرے میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں گولز کا مطلب کہ آپ فور ایکس کیوں کرنا چاہتے ہیں کس وجہ سے فور ایکس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے سارے گول جس کے گولز نہیں نہ ہوتے اس کا فور ایکس کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے ہے ٹھیک ہے گول سیٹ کریں آپ کیوں فور ایکس کرنا چاہتے ہیں اور جو میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے مائنڈ میں اپنا جیسے کہ ہم فور ایکس میں آتے ہیں اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یار سو ڈالل بہت بڑی رقم ہے ہمارا لو سو جائے گا ہم کدھر جائیں گے تو اپنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذہن کی یا دماغ کی تین حصے ہوتے ہیں ایک کونشیس مائنڈ جسے شعور دماغ بولتے ہیں سب کونشیس مائنڈ جسے لا شعور دماغ بولتے ہیں جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم کونشیس مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے وہ جب سو رہے ہوتے ہیں تو لا شعور ہمارا سب کونشیس مائنڈ یاد چل رہا ہوتا ہے جو ہمارے خواب وغیرہ چل رہی ہوتے ہیں نا وہ سب کونشیس مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں تو جیسے ایک چھوٹے بچے کو آہ بتایا جاتا ہے نا یار کتے کے پاس نہ جانا وہ تمہیں کاٹ لے گا ٹھیک ہے ابھی ہم بڑے ہو گئے ہیں تو وہ اس بچے کے ذہن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ جب بھی کتا بھونکے گا نا وہ ہماری طرف کاٹنے کے لیے بھونکی آئے گا تو اب بھی جب بندہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا تو کہیں پہ دور سے بھی کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار وہ کتا ہمیں کاٹنے آ رہا ہے تو ایک طرح کی جسم میں ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے وہ پرانی جو بات ہوتی ہے نا وہ سب کونشیس مائنڈ میں سٹور ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ کتا کٹے گا تو وہ سب کونشیس مائنڈ ہمارے جسم میں میں سے بیٹا ہے کہ یار پلانی پروگرام کے تحت آپ کا مائنڈ آپ کو ایک سکھایا گیا تھا کہ آپ کتا جب بھونکتا ہے تو وہ آپ کو کارڑنے کی طرف بھونکتا ہے تو اسی طرح ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم ٹریڈ کریں گے تو ہمارا لوس ہوگا تو اپنے مائنڈ کا کچھ سیٹ اپ ایسے کرنا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے مائنڈ سے ڈر اور دوسری چیز لالچ بگانی ہے در اور لالچ بگانی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے پانچ پرسن سے زیادہ رسک نہیں لینا تو ایک پرسن سے پانچ پرسن کے درمیان آپ نے رسک لینا ہے تو اس سے زیادہ رسک نہیں لینا تو یہ آپ کا اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ میں نے ایک سے پانچ پرسن سے زیادہ رسک نہیں لینا تو یہ آپ کا رول نمبر ون ہوگا جو آپ سب کونشیس مائنڈ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں اپنے اپنے سب کونشیس مائنڈ میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز اگر آپ کو کہیں پہ اپرچونٹی مل رہی ہے تو وہاں پہ بڑی لوٹ لگا کے نہیں بیٹھ جانا بڑی بڑی لوٹ کا استعمال نہیں کرنا جس سے اگر وہ آپ کی ٹریڈ الٹی چلے گی تو ایک ہی لوٹ میں آپ کا اکاؤنٹ فارغ ہو جانا ہے تو جو فارمولہ میں نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے اپنا لوٹ سائز سیٹ کر کے استعمال کرنا ہے تو اپنا لوٹ سائز اور اپنا ذہن میں ڈر اور لالچ نکال کر پھر ٹریڈنگ میں آنا ہے اگر یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے تو آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائیں اپنے ذہن اپنی جو ڈر اور لالچ ہے یہ دو بندے کی بہت بڑی دشمن ہے اگر ان کو نکال کر آپ ٹریڈنگ میں آئیں گے تو آپ کے لئے وہ سب سے بیسٹ وی ہوگا کہ آپ ٹریڈنگ کر سکو ٹھیک ہے اگر آپ ان چیزوں سے دور نہیں ہوتے تو یہ بہت سے یہ بڑے بڑے ٹریڈر ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ بڑے بڑے ٹریڈر ہوتے ہیں وہ سائیکالوجسٹ کے بات چاہتے ہیں ٹھیک ہے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ یار بھائی ہمارے سہن میں لالچ اور ڈر ہے اپنی پروبلم بتاتے ہیں کہ جب ہم ٹریڈ میں گستے ہیں تو ہمارے ٹر ہوتا ہے کہ ہمارا لوس نہ ہو جائے یہاں ہمیں لالچ آ جاتی ہے کہ ہم بڑی بڑی ٹریڈر لگا کے لوٹ سائز لگا کے لوس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالنے کے لئے وہ لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں پھر وہ لوگ اپنے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر اپنے جو ایکسپیرینس سے پھر ان کا علاج کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیسہ کرچ کرتے ہیں اس کے لئے تو آپ اپنے صرف ذہن میں آپ ابھی سٹارٹ ہے اس لئے میں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا رہا ہوں کہ اپنے ذہن سے ڈر اور لالچ نکالنا ہے وہ تیسری چیز اپنا لوڈ سائز فکس کر کے مارکیٹ میں انٹر ہونے آج کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیو کے لئے میں پھر آپ کے کل آپ کو اگلی ویڈیو بناوں گا جس کا ہمارا ٹوپک ہوگا what is کینڈل سٹک کینڈل سٹک کیا ہیں اور کینڈل سٹک کی آگے اقسام کیا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم انڈیکیٹرز کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آستہ آستہ اس طرح ہم مزید ویڈیو بناتے جائیں گے اور آپ کو اگر سمجھنا آئے تو مجھے گروپ میں پوچھ رہی گیا ورسا گروپ میں آپ جوئن ہیں تو نئے بھی جوئن تو آپ جوئن کر لی جائے گا اور مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے شکریہ